ارشاد سماری یا بلکل جب لڑکر گزاری ہوگی زندگی پوری وہ کامیابی کا دور دوسرا ہوگا جب اول ہوگی دشمنوں کی خاموشی ہر جگہ نام منور کا شور دوسرا ہوگا آہ کیا ہوگا سوچا اس سے زیادہ برباد میں کیا ہی ہو جاؤں گا سوچا اس سے زیادہ برباد میں کیا ہی ہو جاؤں گا پھر یاد آیا اسے بھی کسی اور کے ساتھ دیکھنا باتی تیرے جیسی ڈھونڈھون میں ملتی نہیں ہے آہ وہ گڑی وقت کی تیرے بینا ہلتی نہیں ہے یہ ساری لٹاتی مجھ پہ خود کو بس تیرے آگے میری چلتی مشاعر بدنام جیسے جون کرو خود سے ہی سوال ہوں کون تیری یاد مجھے چھوڑتی اکیلا نیو تیر میہاو کناہ دائی اللہ سب پہلے تاریف جو ہوتی ہے نا تاریف وہ شیطان کی زبان ہوتی ہے تاریف انسان کے اندر تکبر پیدا کرتی تکبر رائیڈ گھمن تکبر ایسی چیز ہے نا جس پہ آپ کا کنٹرول نہیں ہے آپ جب فقیر کو پیسہ بھی دیتے ہو نا تو اس کے آنکھوں میں مت دیکھو اس کی طرف اس کا فیس مت دیکھو کیونکہ اس کی جو آنکھیں شاید تمہارے اندر گھمن پیدا کر دے وہ اس وجہ سے اتنا خوش ہوگے تم سے جب لے گا نا وہ تو شاید تمہارے اندر گھمن آ جائے کہ میں نے اس کی ہلپ کری اور یہ آج میری وجہ سے خوش ہے تو اس وجہ بھی جب تو آپ کی جی گریب کی ہلپ یا اس کو پیسہ دو نا اس کی آنکھوں میں مت دیکھو تو یہ جو تاریف اگرہ جو کچھ ہو رہی ہے نا با خوش بوت ہو رہا ہوں باٹ میں اس کو ایسا تکبر نہیں چندل کیونکہ انسان جو کرتا ہے نا کہ بھائی جو انسان بولتا ہے نا میرے وہ کسی چیز کا گھمن میں اپنی رندگی میں کسی چیز پہ گھمن نہیں تو یہ سب سے بڑا گھمنڈ ہے کہ تجھے اس چیز پہ گھمنڈ ہے کہ تُو کسی چیز پہ گھمنڈ نہیں کر دے رسوہ تو تجھے بھی کر دوں لیکن باقی ابھی مجھ میں لحاظ ہے رسوہ تو میں تجھے بھی کر دوں لیکن باقی مجھ میں لحاظ ہے پورا شہر میرا مرید بس ترا محلہ میرے خلاف اللہ میں اقبال کا شیئر کہ منتظر میرے زوال کے ہیں منتظر مطلب انتظار میں بیٹھنے والے لوگ میرے زوال کے زوال مطلب برا وقت تو منتظر میرے زوال کے ہیں میرے اپنے بھی کمال کے ہیں ہزار و الفاظ سے گئی تیزی تاریخیں قابل نہیں پس اتنا ہی پہنگا تجھ سے ہے زندگی مخمل میں مجھے جینے کو جو لازم وہ شخص پتا ہے میں روز آتا ہوں اس شخص کو تیری آنکھوں میں ڈھونڈ لیں کہیں مل نہیں رہا تجھے زمین اور آسمان کے درمیان کا فرق پتا ہے مجھے جینے کو جو لازم وہ شخص پتا ہے میں روز آتا ہوں اسے تیری آنکھوں میں ڈھونڈ لیں کہیں مل نہیں رہا تجھے اس کا پتا پتا ہے کسی کی نفرت کا بہانہ بن گیا ہوں کسی کی حسی کا سہارا بن گیا ہوں آنکھیں لال اب کالی رات ہو جائے گی درد لکھنے بیٹھوں شاعری ہو جائے گی جتنی دور میری بات جانے والی ہے اتنی دور ان کی سوچ بھی نہیں جائے پہلے تعریف جو ہوتی ہے نا تعریف وہ شیطان کی زبان ہوتی ہے تعریف انسان کے اندر تکبر پیدا کرتی ہے تکبر پرائیڈ گھمنٹ تکبر ایسی چیز ہے نا جس پہ آپ کا کنٹرول نہیں ہے آپ جب فقیر کو پیسہ بھی دیتے ہو نا تو اس کے آنکھوں میں مت دیکھو اس کی طرف اس کا فیس مت دیکھو کیونکہ اس کی جو آنکھیں شاید تمہارے اندر گھمنٹ پیدا کر دے وہ اس وجہ سے اتنا خوش ہوگے تم سے جب لے گا نا وہ تو شاید تمہارے اندر گھمنٹ آ جائے کہ میں اس کی ہلپ کری اور یہ آج میری وجہ سے خوش ہے تو اس وجہ بھی جب تم آپ کی جی گریب کی ہلپ یا اس کو پیسہ دو نا اس کی آنکھوں میں مت دیکھو تو یہ جو تعریف اگرہ جو کچھ ہو رہی ہے نا بہت خوش بہت ہو رہا ہوں بہت میں اس کو ایسی تکبر نہیں چندر کیونکہ انسان جو کرتا ہے نا کہ بھائی جو انسان بولتا ہے نا میرے وہ کسی چیز کا گھمنٹ میں اپنی زندگی میں کسی چیز پہ گھمنٹ نہیں تو یہ سب سے بڑا گھمنٹ ہے کہ تجھے اس چیز پہ گھمنٹ ہے کہ تُ کسی چیز پہ گھمنٹ نہیں کرتا سمندر کو کیا گم ہے بتا بھی نہیں سکتا پانی بن کر آنکھوں میں آ بھی نہیں سکتا تُو چھوڑ گیا تو اس میں تیری کیا خطا ہر کوئی میرا ساتھ نبا بھی نہیں سکتا کہ تُو بے چین نہیں مجھے چین نہیں تجھے ضرورت نہیں میری اور کوئی ضرورت نہیں بڑے لمبے عرصے کے بعد کسی سے دوستی کرنی چاہی تُجھے قدر نہیں مجھے سبر نہیں کہنا تو تو تُو بھی کہہ دے خاموشی تیری آتی ہے تُو فان لے کے کشتی کو کنارے دے یا ڈبا دے مجھے تُو تیری پناہوں میں لے کے یا لوٹے گی تو انتظار دے دے راتے کٹی نہیں دن بھی انتہان لے تے یہ میرے حالے دل کی تُجھے ذمہ دار کہتے یہ بے خبر میں زندہ ہوں تیرے ہی آسرے پر واقع ہے سب تو فسانے درد کے گاؤں کیا ذہن میں گالب تو خزانہ کوئی لاؤں کیا وہ کہتے چُپتے میرے لفظ انہیں بہت چیر دے گی میری خاموشی چُپ ہو جاؤں کیا کھوڑی جنت میں نے اب سکون کی چانی ٹھوکر بینہ منزل لے چلے وہ راہ نے دگاہ ہے سب میں میں لوٹ کے جاؤں کہاں گھر پہ انتظار کرنے والی مانیں موسیقی موسیقی